سیدنا فاروق عاظم نے ایک دن سے آبا کے بیچ بیٹے تھے ہمارے ہاں لوگ پتا کہہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسہ آ جائے کاروبار چل جائیں فیکٹرییاں لگ جائیں اور معیشت اور معاشرت کے مسائل حال ہو جائیں کاروبار وسیع ہو جائیں کھیت کھلیان کھیل جائیں تو شاید انقلاب آ جائے گا انقلاب ہمیشہ اچھے لوگوں سے آیا کرتا ہے فیکٹریوں کے بہتر ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قوم دیاندار ہو جائے کاروبار تو چلی جائے گا لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ لوگ جد و جہد والے ہو جائیں اخلاق والے عبادت والے ہو جائیں حضرت عمر بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان فرمایا بھئی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو تو ایک صحابی کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرے پاس بہت زیادہ سونا چاندی ہو سارا اللہ کے رستے میں خیرات کر دوں حضرت عمر کہنے لگے آپ کی خواہش بڑی شاندار ہے آپ بھی کوئی خواہش کی دیئے تو دوسرے صحابی حرز کرنے لگے انہوں نے سونا چاندی کہا میرا دل کرتا ہے ہیرے جوہرات ہو اور زمین ہیرے جوہرات سے بھر جائے اور میں ایک دن کا بھی بچا کے نہ رکھوں سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں سب اپنی اپنی خواہشات بتاتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم سب کی خواہشات بجاہ ہیں لیکن اگر مجھ سے پوچھونا تو میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت معاذ ابن جبل جیسے لوگوں سے میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جیسے لوگوں سے میرا دل کرتا ہے زمین بھن جائے حضرت سالم مولا جیسے لوگوں سے میرا دل کرتا ہے ان جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے اور میں ان سب کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگا دوں رجالِ کار پیدا ہوں اچھے لوگ پیدا ہوں مردانِ خدا پیدا ہوں وہ لوگ پیدا ہوں جن کے کردار کی خوشبو سے زمانہ مہب اٹھے حضرت عمر فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں سے زمین بھرے اور ان لوگوں کو ہم اللہ کی فرما برداری میں لگائیں